دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انتہائی اہم معلومات دینے جا رہے ہیں پاکستان میں آئے دن لیک ویڈیوز یا لیک آڈیوز کی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں سیاستدان ہو یا شعبز اداکار یا پھر صحافی ہو یا سرکاری افسران کوئی بھی ایسا نہیں جس کی ویڈیو یا آڈیوز لیک نہ ہوتی ہو یہاں پر سب سے پہلا سوال جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیوز یا آڈیوز کون بناتا ہے اور کیوں لیک کی جاتی ہیں سیاسی پارٹیاں اس کے جواب میں ترہاں ترہاں کے ارزام لگاتی ہیں کوئی اپنے مخالفین پر ارزام لگاتا ہے اور کوئی فوج یا اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیز پر ارزام لگا دیتا ہے لیکن حقیقت اس سے کہیں مختلف ہے دراصل آج ٹیکنالوجی کے دور میں انسان کی پرائیوزی ختم ہو چکی ہے گھر ہو دفتر، سکول، کالج، بازار، مال، مسجد، ہوتر، ٹرافک سیگنلز ہر جگہ پر سیکیورٹی کیمرہ نصب ہو چکے ہیں اور ہر وقت ہر شخص کی ویڈیو بن رہی ہے لیکن یہ تو وہ مقامات ہیں جو پرائیوٹ نہیں ہیں جبکہ تمام متنازہ لیک ویڈیوز پرائیوٹ مقامات گھر، کمرے، گاڑی کے اندر بنائی جاتی ہیں وہاں آپ کی ویڈیو یا آواز کو کون ریکارڈ کر سکتا ہے تو اب آپ کے حیران ہونے کا وقت ہے آپ کا موبائل، لیپٹوپ، ٹی وی، ال سی ڈی، دیوار پر لگا ہوا کلاغ، بجلی کے بٹنز کے بورڈ، پنکھے، باتھروم کے آئینے ہر جگہ پر خوفیہ کیمرے موجود ہیں ای ٹی ایم سے لے کر باتھروم تک جہاں صرف آپ موجود ہوتے ہیں ہر جگہ نہ صرف آپ کی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے بلکہ آواز بھی ریکارڈ کی جا سکتی ہے آخر یہ سب کون کرتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے کہ کیا کوئی جنسی تسکین کے لیے یا پھر کسی کو بدنام یا بلیک میل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں یہ تمام ویڈیوز اور آڈیوز ریکارڈنگ اور ان سب کے بیچھے نہ آپ کے سیاسی مخالفین ہیں اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیز بلکہ اس کے بیچھے کارپوریٹ ورلڈ ہے اور وہ قوتیں ہیں جو پوری دنیا کو کنٹرول کرنے میں مصروف ابھی کچھ عرصہ پہلے فیس بک کے مالک سے ایک سینیٹر نے کچھ سوالات کیے کہ وہ کل رات کس ہوتل میں ٹھہرے تھے اور انہوں نے حال ہی میں کس کو کیا میسیجز کی ہیں جس پر اس نے انکار میں جواب دیا کہ یہ اس کی پرسنل معلومات ہیں اور وہ انہیں شیئر نہیں کر سکتا ہے اس پر سینیٹر نے مارک زکربرگ سے کہا کہ جب تم اپنی پرائیویسی کا اس حد تک خیال رکھتے ہو تو پھر تمہاری سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک لوگوں کی پرائیویسی کا خیال کیوں نہیں رکھتی ہے دراصل ہم سب کی ہر طرح کی معلومات ہمارے زیر استعمال الیکٹرونک ڈیوائسز سے حاصل کی جاتی ہیں اور پھر ان کا ڈیٹا بنایا جاتا ہے کہ کس علاقے کس مقام کس جگہ کس مذہب کس معاشرے کس ملک کے لوگ کیا سوچتے ہیں کیا پسند کرتے ہیں کیا نا پسند کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں کہاں کس سے ملتے ہیں گھر والوں سے دوستوں سے کیا شیئر کرتے ہیں اور کیا چھپاتے ہیں کس کو کیا ٹیک کرتے ہیں کس کو ریموف کرتے ہیں اور اس سب ڈیٹا کو کارپورٹ ورلڈ اپنی پروڈکس کی سیلز اور مارکٹنگ کے لیے استعمال کرتا ہے وہ لوگوں کی خواہش کے مطابق اپنی پروڈک کو پلان کرتے ہیں اس کی مارکٹنگ کو فوکس کرتے ہیں یہ ڈیٹا ملینز ڈالر میں بیچا جاتا ہے لیکن یہ تو ہو گیا اس کا انڈسٹریل پہلو دوسری طرف وہ قوتیں جو سامنے نہیں آتی ہیں وہ اس ڈیٹا سے آپ کی ویڈیوز اور آرڈیوز کو حاصل کرتی ہیں اور پھر ایک معاشرے کی سماجی سوچ پر پلاننگ کی جاتی ہے کہ اس معاشرے میں کون کیا کر رہا ہے اس معاشرے کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہ اس ڈیٹا سے معاشرے کے ہر شعبہ اور گروہ کے پرائیویٹ پہلو کا جائزہ لیتے ہیں وہ اس ڈیٹا سے معاشرے کی مذہبی وابستگی سیاسی سوچ شدت پسندی معاشرتی مسائل جنسی روجان اور دیگر حساس معلومات کو حاصل کر کے پلاننگ کرتے ہیں اور اس طرح وہ پورے معاشرے کو کنٹرول کر لیتے ہیں یورپ امریکہ میں ایسے پرائیویٹ ادارے بھی موجود ہیں جو اپنے کلائنٹ کو بطور مخبر کسی مسئلے پر خوفیہ ویڈیوز یا آڈیوز بنا کر دیتے ہیں وہاں ایسے اداروں سے اکثر لوگ اپنے گھر والوں یا دوستوں کی نگرانی کرواتے ہیں یا شہر یا بیوی شک کی بنیاد پر ان اداروں سے اپنے پارٹنر یا ساتھی کی وفاداری کو جانچنے کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو دوستو آج ہم اور آپ ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں آج ہماری ہر ایک بات مختلف جگہوں پر پہنچ رہی ہے تو چاہے آپ کا کسی جگہ کا چیک ان ہو یا سفر یا کھانا یا لباس یا پھر کوئی ایونٹ اٹینڈ کرنا ہو یہ سب معلومات ہم خود انہیں اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں اور باقی کی معلومات وہ ہماری ٹانگوں کے نیچے سے خود نکال کر لے جاتے ہیں دوستو آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان سب سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ہم وہ کیا کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری حساس معلومات کارپورٹ ورلڈ اور خوفیہ قوتوں تک نہ پہنچ سکیں اس کے لیے ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اپنا خیال رکھیں